بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین سامین آج ہم بات کر رہی ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے قرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے کے بالکل ساتھ تھا چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان کی چھت پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ نپاک ہو جایا کرتی تھی یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا اور وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی دکھ اور تکلیف تو نہیں آپ نے فرمایا پرنالے سے جو غلازت گرتی ہے اس کو جاڑو لے کر رزانہ دور ڈالتا ہوں اور اس لئے مجھے کوئی تکلیف نہیں یہودی نے ارز کیا کہ آپ کو اتنی عذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے غنا معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ یہ سن کر یہودی نے ارز کیا کہ یقینا آپ کا مذہب بہت امدہ ہے کیونکہ اس میں دشمنوں کی عذیتوں پر سبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے اور آج میں سچے دل سے سلام قبول کرتا ہوں سبحان اللہ سامین یہ تھی ویڈیو میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ